لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور حمد فقط تیرے لئے ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے سورہ محمد کی انیسوی آیت میں ارشاد خدا ہے کہ فَعْلَمَنَّهُ لَا الْاَحَا اِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكَ یہ جان لو کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور اپنے لئے استغفار کرتے رہو اسی آیت کی تفسیر میں کتاب جامل اخبار میں حدیث نبوی ہے کہ سب سے بہترین قول لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین عبادت استغفار کرنا ہے شیخ صدوق علی الرحمہ اپنی کتاب توحید میں حدیث سلسلہ ذہب نقل کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے نشاپور میں اپنے آبا و اجداد سے حدیث نقل کرتے ہوئے فرمایا خدا کہتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ میرا قلہ ہے فَمَنْ دَخْلَهُ أَمِنَ مِنْ عِذَابِ اور جو کوئی میرے قلے میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا راوی کہتا ہے امام علیہ السلام کی سواری کچھ قدم آگے بڑی ہی تھی کہ آوازِ امامت آئی بِشُورُوتِهَ وَأَنَا مِنْ شُورُوتِهَ اس قلے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں یعنی امامت پر عقیدہ نہ ہو تو خدا کی وحدانیت کا اقرار بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گا